اکھلیش راج میں درنگی جاری ہے بدایوں کی گھٹنا سے لوگ ابھی سکتے میں ہی تھے کہ بستی سے درنگی کی نئی تصویر سامنے آگئی بستی میں دبنگوں نے ایک لڑکی کو جلانے کی کوشش کی بات صرف بدایوں اور بستی کی نئی راج کے کئی شہروں میں بیٹیوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا بدایوں بستی عظم گرد میرچ کی یہ چار تصویر آپ کے سامنے ہے میرچ میں ایک نابارک لڑکی کو اگوا کر اس کے ساتھ گھنگریپ کیا گیا وہیں عظم گرد میرچ گھٹنا کو انجام دیا گیا چلی اس سلسلے میں سب سے پہلے بات بدایوں کی بدایوں گھنگریپ معاملے پر اب سیاست بھی تیز ہو گئی ہے کل کانگریس فبادش راول گاندی نے پیڑت پریوار سے ملاقات کی تو آج بی ایس پی سپریموں مائیواتی بدایوں جائیں گی مائیواتی بھی پیڑت پریوار سے ملاقات کریں گی ان کے ساتھ ستیش چندر مشرا بھی موجود رہیں گے تو بدایوں جانے کا سلسلہ جاری ہے مختلف جو راج نتا ہے چاہے وہ راشریہ استر کے ہوں یا پھر اتر پردیش کے یہ ان سبھی لوگوں کا بدایوں جانا جاری ہے آج مائیواتی پہنچیں گی کل کانگریس کے اپادے اک شاہل گاندی پہنچے تھے وہیں بدایوں کس ویبت سے گھٹنا کی چرچہ اب ساتھ سمندر پار بھی ہونے لگی ہے اسے دیش کی پرتشتہ پر آنچ آ رہی ہے لیکن یو پی کی اکھلیش سرکار اب تک سبق لینے کو تیار نہیں اس بیچ رہ سرکار نے گھٹنا کی سی بی آئی جانچ کرانے پر ہامی بھر دی ہے بدایوں کی گھٹنا نے پوری دنیا میں ہندوستان کو شرم سار کر دیا ہے سیوکت راشتر سنگھ کے مہا سچیو بان کی مون نے اسے بھیانہ کا پراد کہا ہے ان کی پروکتہ نے بیان جاری کر کہا ہے دو لڑکیوں کے ساتھ بلادکار اور ان کی ہتیا ایک بھیانہ کا پراد ہے اس طرح کی گھٹناوں پر کہنے کے لیے کچھ شبد نہیں مل رہا ہر پرش ہر مہلہ کی قانون کے تحت سرکشہ ہونی چاہیے لیکن ذرا سنیں بدایوں کے جس گاؤں میں یہ گھٹنا ہوئی وہاں کے لوگ قانون کے رکھوالوں کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں جب بھی پلس چوکی اتھانے میں جایا جاتا ہے تو لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے اور جہاں پہ گنڈوں کا راج ہے جو لوگ گنڈے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں تو انہیں آرام سے کرسیاں دی جاتی ہیں جبکہ گریب پریوار کو دکھ کے دی جاتے ہیں وہ آلیاں دی جاتی ہیں پلیت پریوار سمیل نے رہول گانڈھی پہنچے انہوں نے پلیت پرجنوں کو ڈھانڈز بدایا رہول نے کہا کہ محافظے کے اعلان بھر سے راج سرکار اپنے زمداری سے مہلہ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے یہاں پہ نیای کی ضرورت ہے اور جو آپ نے سی بی آئی انکوائری کی بات کی ہے اسے میں سہمت ہوں اس بیچ راج سرکار نے بدایوں کی گھٹنا کی سی بی آئی جانچ کی مانگ پر ہامی بھرتی ہے راج سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ دوشیوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں بخشے گی اس بیچ یوپی کے مکھ سچیو جاوید اسمانی کو ہٹا کر ان کی جگہ آلوک رنجن کو مکھ سچیو بنا دیا گیا ہے لکھنو سے ویپنچوبے اور بدایوں سے جاتل شرما کے ساتھ مطلیش کمار انڈیا نویز بدایوں گنگ ریپ کیس کی آگ ابھی تھنڈی بھی نہیں پڑی کہ بستی میں ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے بستی میں سات دبنگوں نے ایک نابالک لڑکی کو زندہ جلا دیا بتا جا رہا ہے کہ دبنگوں نے پہلے لڑکی کے ساتھ چھڑخانی کی کوشش کی پیڑت لڑکی گمبیر آلت میں اسپتال میں بھرتی ہے پیڑتا جیون اور موت کی لڑائی لڑ رہی ہے لیکن پولیس دبنگوں کو ہی بچانے میں لگی ہے پولیس نے پہلے تو پیڑت پکش پر دباؤ ڈالا کہ وہ معاملے کو رفع دفع کر لیں پولیس اس بات سے بھی انکار کر رہی ہے کہ چھڑخانی کی کوئی گھٹنا ہوئی ہی نہیں تھی پولیس اسے سمین بیوات کا معاملہ بتا کر کے نپٹارہ کر دینا چاہتی ہے انڈیا نیز سموڑتا وپن چوبے لکھناؤ سے ملسات لائی موجود ہیں وپن چاہے بختی ہو چاہے بدائیوں ہو چاہے میرٹ ہو چاہے آزمگر ہو پورا ہندوستان اس وقت یہ پوچھ رہا ہے کہ یو پی میں آخر کار کیا ہو رہا ہے شاسا نہیں ہے پر شاسا نہیں ہے قانون نہیں ہے کتنے دن تک روم جلتا رہے گا اور کتنے دن تک نیرو بانسوری وجاتا رہے گا جب بلکل روم جیسی تصویریں اسے میں اتربدیش میں ہیں جائے بات میرٹ کی ہو آزمگر کی ہو اٹاوا کی ہو باتائیوں کی ہو ہر جگہ ایسی ہی تصویریں آ رہی ہیں اور اس کے باوجود اتربدیش پر شاشن اور سرکار کوئی سیکھ لینے کو تیار نہیں ہے باتائیوں میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی لگتار اس میڈیا کو میڈیا اس معاملے کو ہائپ دیتے رہا ہے پولٹیکل پارٹیز اس معاملے پر بیان بازی کر رہی ہیں اس کے باوجود اتربدیش میں جو براتکار کا سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بستی میں دیکھیں کس طرح سے تبادلے کر رہی ہیں لوگوں کو سسپنڈ کر رہی ہیں پولیس کرمیوں پر کاروائی کر کے ایسے معاملوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اتربدیش میں صدرتہ کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں ایک رات میں یا چوبیس گھنٹے میں ایسا جادو کی چھڑی نہیں ہے گھوماتے سب کچھ ہو جائے گا یہ سرکار بائیس مہینے سے چل رہی ہے اگر بائیس مہینے سے یہاں کے لاکانون مبوستہ کے اس لطے پر یہاں کے پولیس کریوں پر یہاں کے پرشاشن پر اگر سختی کی گئی ہوتی ایک منوپولی بنائی گئی ہوتی ایک چیکن بیلنس سسٹم بنائے گیا ہوتا تو شاید آج اتربدیش کی تصویر ایسی نہیں ہوتی لیکن اب شاید اکھلی شادہ کو سمجھ میں آ رہا ہے کی بائیس مہینوں مجھو نہیں کیا اب وہ کرنا پڑے گا حالانکہ کوششیں کی جاری ہیں لیکن یہ کوششیں فی الحال ازفل ہوتی نظر آ رہی ہیں جہاں اس کے علاوہ وپن چوبے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ کل کانگرس اپاد دیکش راہول گاندی بدائیوں پہنچے تھے آج مائے ہوتی جا رہی ہیں اتربدیش کی پور مکھی منطری ہیں بی ایس پی کی سپریمہ مجھے ہی بتائیے گا بدائیوں کو لے کر کے مختلف جو عدھکاری ہیں ان کے ٹرانسفر یعنی بیورکریسی میں ٹرانسفر اور راج نیتاؤں کے پولیٹیکل ٹوریزم ان کے علاوہ بھی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے دیکھیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اتربدیش میں آپ دیکھیں کہ لگتار چائم مکہ منطری کی بیانبازی ہو پارٹی کی بیانبازی یا وپکشی دل ہے جس طرح سے بیانبازی کر رہے یا وہاں پر دورے کر رہے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے جس دور سے اتربدیش گزر رہا ہے صرف ایک پارٹی یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے باقی تین پارٹیوں کے زمین ہی لی ہوئی ہیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے اور جس طرح سے اپنے راج نیتک جنادار کو بچانے کے لیے اور واپس کھوئی ہوئی طاقت کو پانے کے لیے تمام راج نیتک دل جرد و جہت کر رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ بدایوں کی گھٹنا کے بعد راہول گاندی کو وہاں پر آنا پڑتا ہے زمین پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرتے ہیں گھٹنا اس تک کا مہرانہ کرتے ہیں اور جو مائواتی جنتا سے پانچ سال تک سرکار میں رہنے کے باوجود نہیں ملتی رہی ہیں وہ بھی اب بدایوں کو دورہ کرنے ابھی کچھ دیر بعد یہاں سے نکلنے والی ہیں ساڑھے دس وجہ وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ساڑھے دس وجہ یہاں سے بدایوں کے لیے اڑان بھر لیں گے تو سمجھ سکتے ہیں آپ تمام راجنطک دلوں کی زمین یہاں پر ہلی ہوئی ہے کئی کی زمین کھو چکی ہے جنادار واپر جا رہا ہے تمام چیزوں کا یہاں لیکن دوران سنگھ اور اکلے شادف جیسو کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پرچند بہومت کے ساتھ دوہزار بارہ میں اگر جنتا نے انہیں ستا کی کرسی سوپی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جواب دہی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتا انہیں کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کرے گی بہت شکریہ